اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہیلڈی کوکنگ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب مزے سے ہیں اور بہت خیریت سے ہوں گے اور اپنا ویکنڈ جو اب آنے والا ہے اس کی بھی خوب تیاریاں بھی کر رہے ہوں گے اور ام شور آپ نے کچھ مزے مزے کے پلانز بھی بنائے ہوں گے جو سب سے مزے دار پلان ہے اگر آپ آج ہمارے شو میں فون کریں تو ہمیں اپنے پلان بتائیے کہ ویکنڈ پہ آپ کا کونسی ایسا پلان ہے کونسی ایسی مزے دار ڈش بنانے کا پروگرام ہے ہمیں ضرور بتائیے گا ہم سے شیئر کی جائے گا ہم بھی آپ سے بہت آپ کو اپنی فیڈبیک دیں گے کہ آپ وہ ڈش جو آپ بنا رہی ہیں وہ مزے کی ہے اور اس میں اگر اور آپ کتنی چیزیں اور شامل کر سکتے ہیں اس کو مزید اور مزے کی بنانے کے لیے اور بہت سی ایسی ہمیں جب کالز آتی ہیں بہت سی ایسی ہماری بہنیں ہیں جو نیا نیا کھانا پکانا سیکھ رہی ہیں اور ان کو ہم کیونکہ ہمارے شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں پہ یہ ہیلڈی لائف سٹائل کی طرف جانے کا اس شو کا پورا مقصد ہے اور مین مقصد اس شو کا یہی ہے کہ آپ کے وزن کو کم کیسے کرنا ہے کتنی جلدی کرنا ہے ہیلڈی طریقے سے کرنا ہے اور پھر آپ کو اس میں مدد کرنا ہے کہ آگے جا کے آپ نے جو وزن گرایا ہے وہ آپ مینٹین کر پائیں اور بلکل صحیح طریقے سے مینٹین کر پائیں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو اس میں آپ کی جتنی بھی آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کی ہیلڈ کنڈیشن کے بارے میں یعنی کہ اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو وہ بھی ہم آپ کے سامنے نوٹ کرتے ہیں اس میں یہ ہو جاتا ہے ناظرین کہ جب ہم آپ کی ڈائیٹ پلان تیار کرتے ہیں صرف آپ کی عمر اور ایج اور عمر اور ہائٹ کی بنیاد پر خاص کر تیار کی جاتی ہیں پرسنیلائز ڈائیٹ پلان اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم میڈیکل کنڈیشن اگر پوچھ لیں اور اگر جیسے ہائپرٹینشن ہوتی ہے بلڈ پیشر کولیسٹرول آتھرائیٹس وغیرہ سیڈیٹی گیس یہ سب بہت کومن پرابلمز ہیں تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کی ڈائیٹ کو بنانے میں اور بھی زیادہ بہتر بنتی ہیں کیونکہ پھر وہ جو چیزیں جو ایسیڈیٹی یا گیس یا کولیسٹرول ان سب چیزوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں تو وہ چیزیں پھر اس ڈائیٹ میں نہیں ڈالی جاتی کیونکہ بہت سے ایسے فروٹس ہیں جس طرح کل ہمیں کسی کا فون آیا اور ایک آئلر تھی اور انہوں نے بتایا کہ مجھے بہت ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو اب جب ہم ان کی ڈائیٹ تیار کر رہے ہیں آج کل میں جو ہم انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتے بھیجیں گے اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی فروٹس اور ویجٹیبلز ایسیڈیٹی پیدا کرتی ہیں وہ ہم نے ان کے ڈائیٹ پلان میں نہیں شامل کی تو اسی لیے اور بھی بہتر آپ کی ڈائیٹ پلان کو بنانے کے لیے ہمیں ضرور بتائیے کہ کوئی بھی ایسی ہیلٹ کنڈیشن اگر ہو جس طرح کے ایسیڈیٹی گیس وغیرہ کولیسٹرول بی پی زابتیز تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم آپ کی ڈائیٹ اور بھی بہتر بنا سکیں گے اچھا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایک بڑی مزیدار ریسرچ میں نے بھی حالی میں پڑی خیر یہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ اگر سیب کھائیں تو این ایپل ای ڈے کیپس او ڈاکٹر روی یہ تو بہت مشہور بات ہے سیب ایک بہت زبردست پھل ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیب اگر آپ تین سیب اگر آپ ڈائیٹ پلان کو خاص فالو کر رہے ہیں جس طرح ہم آپ کو ڈائیٹ پلانز دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایکسرسائز پروگرامز دیتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ روز جو ڈائیٹ پلانز وہ تو آپ فالو کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ تین سیب روز اس کے ساتھ آپ کھالیں کیونکہ فروٹ اور ویجٹیبلز کی تو انٹیک آپ کو کرنی ہے روز کم از کم پانچ سرونگ جیسے کہ ہم ہر پروگرام میں میں آپ کو یاد کراتی ہوں کہ پانچ سرونگ کی فروٹ اور ویجیٹیبلز بہت ضروری ہیں تو اس میں اگر آپ تین سیب لینے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو وزن آپ ڈائیٹ کر رہی ہیں جو آپ وزن آپ کا گر رہا ہے وہ اور بھی زیادہ آسانی سے اور جلدی گرے گا اگر تین سیب کا اضافہ ہو جائے آپ کی ڈائیٹ پلان میں اور اس سے زیادہ بہت ضروری بات یہ ہے جو کہ میں ہر پروگرام میں بات کرتی ہوں اور کرنا چاہتی بھی ہوں ناظرین کیونکہ یہ جو میں ابھی کہنا چاہ رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ کی ہیلڈی ویل بینگ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اپنی عمر کے لحاظ سے پانی کی انٹیک کو برقرار رکھنا ہے اگر آپ ایڈالٹ ہیں تو کم از کم آٹھ سے دس گلاس تو آپ کو لازمی لینے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جیپین میں صبح اٹھتے ساتھ وہاں کے لوگ نیم گرم پانی یعنی کہ سادہ پانی ہمارے کہہ لیں وہ پیا جاتا ہے دو گلاس نہار موں وہ لوگ وہاں پہ پیتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ سٹیٹسٹک دیکھیں کہ جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں عورتوں کی اور مردوں کی وہ بہت زیادہ کم ہیں تو یہ ان کا اور یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آپ کی پوری دن کی جتنی انرجی ہوتی ہے وہ برقرار رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے آگنز ہی پانی سے تو چلتے ہیں تو اسی لیے پانی بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ویڈ گرانے کیلئے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ڈائیٹ پلان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ہیلڈی کوکنگ ہیلتھ ٹی وی کا ڈائیٹ پلان کیوں نہ ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی آپ کی وزن گرانے میں مدد کرتا ہے وہ آپ کے میٹیبلزم کو چلنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے جتنے بھی برے ٹاکسنز آپ کے بدن میں ہوتے وہ سارے فلاش آؤٹ کر دیتا ہے بہت زیادہ یہ ضروری ہے آپ کو بتا ہے کہ پچپن سے اٹھتر فیصد ہمارا جو جسم ہے وہ پانی ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے ہم ڈائیٹ پلانز اور ایکسرسائز پروگرامز آپ کو دیتے ہی ہیں لیکن میں نے سوچا کیوں نہ ہم پانی پہ ایک خاص بکلٹ تیار کریں جو ہمارے ویورز جو چاہتے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ہر گھر میں یہ ایک چھوٹی سی تھری پیج بکلٹ ضرور ہونی چاہیے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کتنے کیا فائدے ہیں پانی کے اور اگر آپ پانی نہ پیئے تو ہامفل ایفیکس آف ڈی ہائیڈریشن کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سر میں درد ہو رہی ہے لیتھاجی ہو رہی ہے تھکنس ہی ہو رہی ہے بلکل ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جب انسان کا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لیک او ووٹر آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ خود ریالائز نہیں کرتے لیکن اگر آپ پانی کی انٹیک کو برقرار رکھیں آٹھ سے دس گلاس تو آپ دیکھے گا کہ لیتھاجی سر میں درد نوزیا یہ سب چیزیں یہ آپ کی ختم ہو جائیں گی مطلب ایٹلیس سیونٹی پرسینٹ زیادہ تر دی ہائیڈریشن کے یہ بہت سے ہامفل ایفیکس ہیں میگرین وغیرہ بھی ہوتی ہے آپ کی سکن بہت ڈرائے ہو جاتی ہے اچھا ناظرین اس پہ ہم مزید ابھی بات کریں گے لیکن ہمارے شو کی پہلی کالے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون بول رہا ہے اسلام علیکم جی میں ذرکا بات کر رہی ہوں پشاور سے جی ذرکا کیسی ہے خیریت سے بلکل ٹھیک تھا آمنہ میں بہت دن ٹو ویک سے میں ٹھائی کر رہی ہوں آج آپ کی کال ملی ہے بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے ہم کوشش کریں کہ لائنز تھوڑی سی اور ایڈ کر دیں تاکہ آپ کسی کو ہر کسی کی کال مل جائے ٹھیک ہے جی ذرکا آمنہ مجھے اپنے ویٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنی مجھے ڈائیٹ پلان چاہیے تھا جی جی مجھے بتائیے عمر بتائیے جی ایج میری تھرٹی ہے اچھا اور ہائٹ ہائٹ میری فائس ایٹ اچھا مجھے بتائیے کوئی ہیلتھ کنڈیشن تو نہیں ہے نا نہیں جی باقی الحمدللہ بالکل ایکسیلنٹ میرا ویٹ بڑھا ہوا ہے کتنا بڑھا ہے ابھی کیا ہے ویٹ میرا ویٹ ابھی ہے ایٹین نائن کیجیز تھوڑا سا بڑھایا ہو ہے آپ نے جی آمنا یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی ڈائیٹ فالو پلٹیوں میرے 10-15 پاؤنڈ گر جاتا ہے لیکن وہ الٹیمیٹلی دو تین مہینے میں واپس آ جاتا ہے 10-15-20 پاؤنڈ وہ واپس آ جاتا ہے بتا کیا ہے پرابلم یہ زکا کہ لوگ وزن تو گرا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کے بعد جو ایک کیلری مینجمنٹ جو فالو ہیلڈی لائف سٹائل جو فالو کرنا ہوتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جی وزن ایک دفعہ گر گیا ہے اب یہ گرا ہی رہے گا لیکن ایسے نہیں ہوتا تھوڑا سا آپ کو اپنی باڈی کو اپنی اپنی لائف سٹائل کو تھوڑا سا مینج کرنا ہوتا ہے تھوڑی سی چیزیں شامل کرنی ہوتی ہیں تھوڑا سا اپنے وزن کو دیکھنا ہوتا ہے نا بیسکلی ووچنگ تو بیسکلی وہ آپ کا ایک دفعہ وزن تو ہم انشاءاللہ آپ کو کامیابی سے گروا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو ہیلڈی لائف سٹائل پلان دیں گے جس میں آپ کچھ بھی کھا سکتی ہیں لیکن اس میں آپ کو یہ ہوگا کہ میں نے اتنی کیلوریز کنزیوم کرنی ہے دن میں تو آپ کو خود حساب ہوگا کہ کتنی آپ نے ابھی دن میں کھائی ہیں آپ نے اس کو بالکل آگے آگے نہیں کرنا تو اس طریقے سے آپ ایکسرسائز بھی جاری رکھے گا اور وزن بھی آپ کا کنٹرول میں رہے گا وہ بڑھے گا ہی نہیں کبھی اگر آپ اس کو مینج کریں گے اگر آپ کوک بھی پی لیں کیک کی سلائز بھی کھا لیں پیسٹری بھی کھا لیں چوکلیٹ بھی کھا لیں تو پھر تو کیلوریز ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے جتنی آپ کو چاہیے تو بیسکلی اپنے ویٹ کو آپ کو مینج کرنا چاہیے اور ضروری نہیں ہے کہ روز اگر آپ کردل کر رہا ہے کوئی سوفٹرنگ پینے کو تو آپ ضرور پیجے لیکن پھر دو دن تین دن نہیں ہوگی سوفٹرنگ اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آپ کا وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کریں جو کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آٹھ سے دس دن ہمیں دیجئے پلان کرنے میں ڈائیٹ پلان آٹھ سے دس دن کا وقت ہمیں چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہم اچھی طرح اس کو پلان کر کے آپ کو بھیجیں لیکن جب یہ مل جائے گا آپ کو تو مجھے پلیز بتا دیجئے گا اور اس پہ فوراں عمل کیجئے گا اور اس میں جو ایکسرسائز دی گئی ہے آپ کو وہ بھی آپ نے روز اس پہ عمل کرنا ہے کیونکہ وہ ساری چربی کو بلکل میلٹ کر دیتی ہے لیکن اگر آپ اس کو روز کریں اور اس کے ساتھ اگر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ پچیس منٹ اگر آپ واک بھی کر لیں تو وہ تو اس سے اچھی بات تو ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے جی ٹائنک یو ویری مچ جی فور کالنگ زرکا انشاءاللہ آپ کا جو یہ ڈائیٹ پلان ہے آٹھ سے دس دن میں آپ کو ضرور مل جائے گا اچھا جی ہم بات کر رہے تھے پانی کے بارے میں کہ جو جو لوگ پانی نہیں پیتے پھر ان کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور کئی دفعہ وہ لوگ ریالائز نہیں کرتے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے میگرین ہوتا ہے سر میں درد ہوتی ہے نوزیا ہوتا ہے اور ویسے بھی لتھاجی ہوتی ہے دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو تھوڑا سا انسان لیزی محسوس کرتا ہے یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایفیکس آف ڈی ہائیڈریشن ہے ہامفل ایفیکس آف ڈی ہائیڈریشن اور آپ کو پتا ہے کہ ڈرائی سکن جو ہے وہ بھی سکن بھی آپ کی شائن نہیں کرتی گلو نہیں کرتی اگر آپ کے آپ کو پتا ہے سکن میں گلینڈز ہوتے ہیں ان کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے تو لک ریڈینٹ اور بیوٹیفل تو اسی لیے آپ کو اپنی سکن کے لیے کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹن چیز آپ کی سکن ہے سب سے پہلے وہ ہی ایکسپوز ہوتی ہے باہر کی انوائرمنٹ سے تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پانی پینا بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کی پورے جسم کے لیے پانی کتنا ضروری ہے تو ہم نے یہ ترین پیج کا واتر بینیفٹس کا یہ پلان ترتیب دیا ہے اور میری یہی کوشش ہوگی کہ ہر کسی کے گھر میں یہ ہونا چاہیے سب کو پتا ہونا چاہیے یہ پانی کتنا ضروری ہے اور اس میں بہت سی آپ کو چیزیں بھی بتائی گئی ہیں اس میں آپ کو کانسٹیپیشن ڈیجیشن میں مدد کرتا ہے آپ کی جو ساری تھکن ہے وہ دور کرتا ہے آپ کو اچھے موڈ میں لے کے آتا ہے رات کو جن لوگوں کو جو لوگ سلیپنگ پلز وغیرہ لیتے ہیں وہ نہیں لینی چاہیے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پانی سے آپ کو رات کو بہت اچھی نیند آتی ہے تو ناظرین اس پہ ہم باتیں کرتے ہیں بات ضرور مزید اور بھی کریں گے لیکن وقت ہو ایک چھوٹی سی بریکہ stay with us don't go away and we'll be right back موسیقی